اسلام علیکم ناظرین پروگرام سوال ہے حکومت کا کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال ناظرین الیکشن ہوئے چودہ روز گزر چکے ہیں اور کپتان نے آج محمود خان کو خیبر پختونخواہ کا وزیراعلا نامزد کیا ہے محمود خان کو سابق وزیراعلا پختونخواہ پرویز خٹک کی حمایت بھی حاصل ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ محمود خان صوبے کی کئی اہم بزارتوں پر فائز رہ چکے ہیں امران خان نے آج پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاسے خطاب بھی کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور انہوں نے وزیراعلا پنجاب کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ کوئی ینگ نوجوان ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ انرجیٹک ہوگا اس کو وہ بنائیں گے صوبے کا وزیراعلا اور ایسے شخص کو بنائیں گے جسے مسٹر کلین ہونے کا اعزاز حاصل ہوگا اور اسی بارے میں جب انہوں نے یہ تمام نشانیاں بتائی ہیں تو آج جی اسے تحقیقات کی ہیں کہ کون ہو سکتا ہے تو چکوال کے راجہ یاسر ہمائیوں مقدوم حاشم جمع بغھ ڈاکٹر مراد راست اور امیر اللہ نیازی ہیں جن کے نام زیر گردش ہیں اور بات کریں گے ہم کوئٹا کی بھی جہاں سیول اسپتال میں دھماکہ ہوا تھا اور اس دھماکے میں چھپن وکالہ کے ساتھ آج نیوز کی ٹیم کے بہادر کیمرامین شہزاد خان آج سے دو سال پہلے جام شہدت نوش کر گئے تھے شہید شہزاد خان کی بیوہ اور بچے آج بھی حکومتی امداد کے منتظر ہیں یہ امداد ان تک کیوں نہیں پہنچ سکی ہے وہ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں انہی تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم کوئٹا میں رابطہ کر رہے ہیں ہمارے بیوروچیف مجیب احمد سے اور خیبر پختون خان سے جو آج بڑی خبر آئی ہے محمود خان کے حوالے سے اس پر بات کریں گے ہماری پشاور سے بیوروچیف فرزان علی سے اسلامباد سے تاریخ چوہدری ہمارے ساتھ ہے ہمیں بتائیں گے جو آج احتجاج ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں کا کس طرح کا تھا اس سے کیا نتائج اخص کیے جا سکتے ہیں اور پنجاب جس پر سب کی نظریں گری ہیں مقلب دعوے کیے جا رہے ہیں وہاں کون حکومت بنائے گا کس طرح کی حکومت بنائے گا اس پر بات کریں گے لاہور سے ہمارے بیوروچیف انوار حاشمی سے لیکن مجیب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی کیونکہ ابھی بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے اکتر مینگل نے یہاں پر گفتگو کی ہے ایم او ایو جو ہے وہ سائن کر لیا گیا ہے پہا یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں جماعتیں یہ ایک ہو چکی ہیں معایدہ سائن ہو چکا ہے ان کے مطالبات مانے جائیں گے بتائیے گا پہلے تو اس پریس کانفرنس کے بارے میں بہت سے امپورٹن پریس کانفرنس تھی نمبر گیم چونکہ عمران خان کے پورے نہیں ہو رہے تھے اس وجہ سے یہ باتچیت پہلے اسلام آباد میں ہوتی رہی لیکن اکتر مینگل نے موقع پر اکنایا تھا کہ وہ خود چل کے نہیں جائیں گے جس کی کوئی ضرورت ہے ان کی وہ خود آئے تو آج یہ ہوا کہ شاہ محمود قریشی اور جانگیر سرین یہاں پہنچے ساڑھے چھے بجے اکتر مینگل کی ریاجگہ پر سردار یار محمد ریند کی عمرہ وہ آئے اور طویل مذاکرات ان کے چلیں تقریباً ساڑھے تا سکونے گیارہ بجے تک کی مذاکرات چلیں ایک ایم او یو پر اتفاق کیا گیا جس پر دستخط ہو گئے جس کے بعد میڈیا کو انہوں نے یہ دکھایا بھی گیا اور بتایا بھی گیا اس کی تصیلہ اس میں جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ اکتر مینگل کا اصولی موقع ہے اس کے علاوہ بلوچستان کی جو ڈیموکرافک شناخت ہے اس کا تحفظ کیا جائے گا یہ سوال اٹھا ہے گوادر میں لوگوں کی آبادکاری کے حوالے سے کہ اگر وہاں پہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں آکے آباد ہو جائیں گے تو بلوچستان اور بلوچ اپنی شناخت کھو سکتے ہیں اس کو تحفظ دینے کی بات کی گئی ہے مقامی لوگوں کے حقوں کی تحفظ کی بات کی گئی ہے اس کے علاوہ جو افوان ماجرین ہیں ہم ان کو وطن واپس بھیجنے پر اتفاق کیا گیا ہے بلوچستان کا جو مفاقی ملازمتوں میں کوٹا ہے 6% اس پر عمل درامت پر اتفاق کیا گیا ہے اس کے علاوہ قدرتی وسائل بہت اہم عاملہ ہے بلوچستان کا اس پر یہ تیہ پایا ہے کہ اس کے حوالے سے بامو افوام اتفہین کے ساتھ کوئی نیا معاہدہ تیہ کیا جائے گا جس میں بلوچستان کو اس کے حصے کے مطابق ملے گا رقم جبکہ جو ریفائنریز ہیں جیسے سلور کی گولڈ کوپر وغیرہ کی وہ بلوچستان میں قائم کی جائیں گی اس سے نہ صرف یہ کہ گولڈ کوپر سلور ہمارے پاس رہے گا بلکہ لوگوں کو روزگار بھی محسر آئے گا اس کے بدلے میں وفاقی حکومت سے مکمل تعاون کرے گی بین پی وزیدارت عظمہ کے لیے اور سپیکر ڈپٹی سپیکر کے لیے وہ ووٹ بھی دے گی تحریک انصاف کے امیدواروں کو صحیح ہے مجھے بھی یہ جو آپ نے مطالبات بتائے ہیں جن پر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھوتا تہ پا گیا ہے ایم ایو سائن کر لیا گیا ہے پریس کانفرنس بھی ہو چکی ہے لیکن کس قدر آسان ہوگا پی ٹی آئے کے لیے اور ساتھی ساتھ افتر مینگل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطالباتیں کس قدر یہ سہل رہے گا دونوں جماعتوں کے لیے اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گے بھی میں پشاور پہ آؤں گی فرزانہ علی آپ کے جانب محمود خان صاحب کا نام سامنے آیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمود خان کو حمایت حاصل ہے پرویس خرطت کی جو کہ پہلے خود یہاں پر وزیراعلا بننا چاہ رہے تھے تو کچھ بتائیے گا کہ اب ان کو راضی کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے یا واقعی محمود خان جو ہیں وہ اس اہل ہیں کہ انہیں یہاں کا لگا دیا جائے وزیراعلا دیکھیں ہم شروع دن سے یہی بات کر رہے ہیں اور لازٹ ویک جب ہم فائنلی بات کر رہے تھے تو میں نے اسی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ پرویس خرطت صاحب خان صاحب کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ آج میں پھر دوبارہ یہ بات دورا ہوں گی کہ جو خیبر پختونخواہ میں آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہے اور لوگ جو ان کے گنگ آ رہے ہیں وہ کئی حوالوں سے ہے ظاہر ہے ان کی جیٹیل ابھی میں آپ کو نہیں بتا سکتی لیکن وہ ساری کی ساری مرہونے منت ہے پرویس خرطت صاحب کی اسی لئے خان صاحب کسی بھی صورت پرویس خرطت صاحب کو انکار نہیں کر سکتے تھے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں وہ ایک جنگ اور انرجیٹک لیڈرشپ لائیں گے یہاں بھی انہوں نے یہی کہا تھا لیکن ہمیں پتہ تھا کہ پرویس خرطت صاحب جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ ہی خان صاحب کا بھی فیصلہ ہوگا اور یہ بات صرف وزیراعلا تک محدود نہیں ہے وہ پوری کی پوری لسٹ بڑا چکے ہیں کہ کس کو منیسٹر ہونا ہے کس کو سپیکر ہونا ہے کس کو ڈیپٹی سپیکر ہونا ہے ابھی بھی جب ہم شام کے وقت یہ خبر بریک کر رہے تھے تو پشاور کے وزیراعلا ہاؤس میں تین بڑے پرویس خرطت صاحب سپیکر صاحب اور جو ابھی نامزد ہو گئے ہیں محمود خان صاحب وہ بیٹھے ایک بہت ایمپارٹ جی محمود خان صاحب وہ بیٹھے بہت ہی ایمپارٹنٹ قسم کی میٹنگ کر رہے تھے ظاہر ہے وہ آئندہ کلائے عمل تھا اور یہ سارا کچھ تو یہ بات تو تیہ ہے کہ پرویس خرطت صاحب کی مرضی کے بغیر یہاں پر اس صوبے میں کم از کم کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خان صاحب کے لیے بہت زیادہ ایمپارٹنٹ ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک یعنی کہ الیکشن سے پہلے تک جو حکومت چلائی ہے اور جو کامیاب حکومت چلائی ہے اتنے مسائل کے باوجود اگر پینتیس سے ستر جس نے کیے تو وہ پرویس خرطت تھے جنہوں نے دھرنے کے دنوں میں بہت لوگوں کی خواہش تھی اسلام آباد میں کہ اس اسمبلی کو موطل کر دیا جائے جو نہیں ہوا تو وہ بھی پرویس خرطت صاحب کی وجہ سے لاکڈاؤن کے دران جو مسائل ہوئے اس میں بھی سب کچھ آرام سے ہو گیا تو وہ بھی پرویس خرطت صاحب کی وجہ سے تو اس لیے ان ساری باتوں کو نظرانداز کرنا ممکن نہیں تھا اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ کیا یہ صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے اس وقت صحیح یا غلط نہیں دیکھنا اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ کون کتنا اہم ہے اور آگے کے جو معاملات ہیں اس میں کسی بھی صورت میں خیبر پختونخواہ میں کوئی پنگان نہیں لیا جا سکتا تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک مناسب ہے ابھی یہ خیبر پختونخواہ میں کسی سے بھی بگاڑنا نہیں چاہ رہے ہیں مطلب اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو بہت خوش رکھنا ہے اور آپ نے بھی جیسا کہ فرزانہ یہ بہت زیادہ دیا پرویس خرطت صاحب سے نہیں بگاڑنا چاہ رہے پرویس خرطت صاحب سے نہیں بگاڑنا چاہ رہے ٹھیک ہے پرویس خرطت اگر اتنے عام تھے تو ان کی تو اپنی بھی خواہش تھی کہ ان کو وزیراعلا بنا دیا جائے اس پر بھی فرزانہ لیکن ابھی اسلامباد چلوں گی تاریخ چہدی صاحب آپ کی جانے باؤں گی بتائیے گا آج اپوزیشن نے ایک بہت بہت دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جی بہت تشدید اعتجاج کیا جائے گا مبینہ دھاندلی جس پر بہت زیادہ چیخ بھی رہی تھی اپوزیشن ہم دیکھ رہے تھے تو آپ تو اسلامباد میں موجود تھے آپ تک کیا اطلاعات پانچی نہیں پتہ نہیں مزیداری سے آپ کی کیا مراد ہے لیکن اگر آپ اس کو فوکس کے لحاظ سے دیکھیں اس کے مطالبات کے لحاظ سے دیکھیں پریزنس کے لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں موجود تھیں اور مجھے تو بالکل شارعہ آئین پر وہی جو عدلیہ بحالی تحریک تھی اس کا منظر تھا کہ جب اس وقت بھی سوائی پی ٹی اے کی پی ٹی اے اس وقت اپوزیشن میں تھی ساری جماعتوں کے قائدین بھی ہوا کرتے تھے اور ساری جماعتیں ایک خاص ایجنڈا لے کے اور خاص مقصد لے کے آئے کرتی تھی اگر آج کے جلاس میں بھی دیکھیں میں دونوں پہلوں کا ذکر کروں گا آج کے اس اتجاج کا کہ اگر پریزنس کا دیکھیں تو مولانا فضل الرمان سے لے کر دو سابق حضر اعظم موجود تھے تمام جماعتوں کی مرکز لیڈرشپ موجود تھی اور کارکن جو ہے موجود تھے اور اردگرد کے شہروں سے بھی کچھ نہ کچھ کارکن آئے تھے آج کہاں اتجاج جو تھا اس میں زیادہ تو پارلیمنٹیرین تھے اور نو منتخب ایمین ایس تھے یا ایم پی ایس تھے ان کو کہا گیا تھا اس لیے اس سے ٹھیک تھا لیکن جو دوسرا پہلو اس کا کہ اگر آج کے اس اتجاج میں بلاغل بٹو صاحب ہوتے اگر آج کے جلاس میں آسر زرداری صاحب ہوتے اگر آج کے جلاس میں شہباز شریف صاحب خود ہوتے تو بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے آج کے جلاس میں خاص طور پر کیونکہ یہ کال جو ہے مسلم لیگ مون نے دی تھی تو میرا خیال ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب نہیں ہیں تو اسی وجہ سے وہ تنقید کا نشانہ بھی بنے ہوئے ہیں ان کی جماعت کی جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ وہ موسم کی خرابی کے وجہ سے آج کے اس اتجاج میں نہیں آسکے لیکن اب چیم کو یہاں ہو رہی ہیں باقی جماعتوں کے کارکنوں میں بھی اور پبلک میں بھی کہ پتہ نہیں موسم کی خرابی تھی یا نیت کی خرابی تھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا رویہ بہت پورا سار ہے آپ دیکھیں ایک اور بات ہے کہ چلیں شہباز شریف صاحب نہیں آسکے تو حمزہ شہباز شریف صاحب جو کہ ایمینے متخب ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں آئے اگر آسفزر داری صاحب نہیں آئے تو پھر ظاہر ہے بلاول بٹو صاحب کو آنا چاہیے تھا اگرچہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ احتجاج کا نقطہ آغاز تھا اور اگر آپ پرزن جماعتیں اکٹھی رہیں تو میرے خیال ہے کہ یہ احتجاج آگے آگے کوشش کریں گے وہ بڑھانے کی پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی لیکن اگر لیڈرشیف جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ راجہ زفر اللہ کے موجود تھے یہ ٹھیک ہے کہ یوسفر زاگلانی موجود تھے یہ ٹھیک ہے کہ پرزن جماعت موجود تھے اور مرکی لیڈرشیف موجود تھے خرشیشہ موجود تھے لیکن جب تک بلاول بٹو صاحب اور شہباز شیف صاحب احتجاج میں شریک نہ ہوئے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر تو میرا خیال ہے اتنا محصر نہیں ہوگا کہ تاں ہونا چاہیے ان کے پوائنٹ ہوئی سے ٹھیک ہے آپ سے سی سی پر میں مزید بات کروں گی اسی احتجاج پر کیونکہ کچھ اطلاعات ہی آئی تھی کہ کچھ سیکیورٹی کنسرنس سے ان کی وجہ سے شہباز شریف یہاں نہیں پہنچ پائیں تو ریڈ زونز میں اگر نہیں پہنچ پائیں گے یہ لوگ اور سیکیورٹی کنسرنس کے اوپر بات کریں گے تو پھر اور علاقوں میں بھی یہ لوگ جاتے رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جب الیکشن کمپین تھی تب یہ ہر گلی کوچے میں موجود تھے آج کیوں نہیں آئے یہ ایک بڑا سوال اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جواب پنجاب سے ہی لے لیں لاہور میں بات کریں گے انوار حاشمی سے انوار حاشمی آپ کو کیا بالوں گو پایا کیوں شہباز شریف یہاں سے نہیں نکل پائے اگر موسم خراب تھا تیارہ اوڑا نہیں بھر سکتا تھا ہیلیکاپٹر میں نہیں جا سکتے تھے تو روڈ تو موجود تھی صرف چار گھنٹے ہی کا تو فاصلہ ہے لاہور اسلام آباد کا دیکھیں بظاہر تو یہی بتایا گیا لاہور اسلام ٹھیک تھا کل کا جو پنڈی اور اسلام آباد کا موسم خراب تھا اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنا موقع یہی پیش کیا لیکن جو پارٹیز رہے بتاتے ہیں اس کے مطابق ان کو یہ اطلاع ملی تھی کیونکہ پوزیشن کے جو پہلا اجلاس کے علاوہ جتنے بھی اجلاس ہوئے اس میں پیپلز پارٹی کی قیادر جس میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹویں وہ شریک نہیں ہوئے اور جس کے بعد جہاں پہ چیم و گویاں کی گئی ہیں کہ یہ بھی پرائیم منسٹر کے امیدوار ہیں تو اگر وہ اتنی بڑی پارٹی شریک نہیں ہوتی تو یہ بھی ان کو بھی تھوڑی سی اتیاد برتنے کا جو ہے وہ پارٹی نے مچھورہ ضرور دیا ہے تو میں ابھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ شباز شریف نے صرف پیپلز پارٹی کے اٹیچیوٹ کو دیکھتے ہوئے ایک میسج دیا ہے کہ وہ ابھی اس طرح کے اتجاج میں شریک نہیں ہوں گے جبکہ اسلام آباد سے ان کو نمیندے جو ہے وہ ضرور شریک تھے جی اسمید ابھی میں آپ سے کچھ امران خان کے بارے میں بھی بات کروں گی جب بریک سے واپس آئیں گے انوار کیونکہ امران خان نے کہا ہے کہ ینگ ہونا چاہیے وزیراعلا کو تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو ینگ لوگ ہیں جو نوجوان ہیں وہ بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں تو پھر ان کی اپنی عمر بھی سوالیہ نشان ہے کہ وہ وزیراعظم بنیں گے وزیراعلا ان کو ینگ چاہیے تو اگر وہ خود وزیراعظم بننا ہے تو ان کی عمر پہ بھی پھر سوال اٹھے گا اسی پر ہم مزید بات کریں گے ناظرین اب ایک چھوٹا سب بریک لیں گے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ اسی سب پر بات کرنے کے لیے مختلف شہروں سے ہمارے بیور شیفز ہمارے ساتھ موجود ہیں اب میں بات کروں گی بریک کے بعد انوار حاشمی سب سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں گی آج ہم نے دیکھا کہ نئے پاکستان کا آغاز جو ہے وہ پنجاب سے ہوگا ایسا کہا ہے تو کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے نام اس میں شامل ہیں یا کوئی ایک نام فائنل ہو چکا ہے آپ کے پاس کیا اطلاع تھا دیکھیں آسمہ اس میں دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ کہ عمران خان چونکہ خود بھی سکسٹی پلس ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو یوت کے نمہندے سمجھتے ہیں تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ ان کا عمر کا میار کیا ہے کیا وہ ففٹی تک نوجوان کہہ سکیں گے کیونکہ اب تک جتنی لسٹ ہم نے نکالی ہے جو ذرائع سے نام سامنے آئے ہیں وہ کم از کم چالیس سے لے کر پچاس سال تک کے ہیں اس لئے عمران خان کی نظر میں یقیناً وہ نوجوان ہو سکتے ہیں کیونکہ کے پی کے جو وزیرالہ نامزاد ہوئے ہیں وہ بھی چھالیس سال کے ہیں اس حوالے سے سب سے زیادہ دو نام سامنے آتے ہیں پہلے اس کے بعد کچھ اور نام بھی ہیں ایک نام ہے چکوال سے راجہ یاسر حمائیوں کا اور دوسرا نام جو ہے وہ جنوبی پنجاب رحیم جار خان سے جو ہے وہ مقدوم حاشم جماع بخت کا ہے تو میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ جو مقدوم حاشم جماع بخت ہے وہ مقدوم خسر بختار جو کہ جنوبی محاذ کے لیڈر بھی تھے جنہوں نے جنوبی محاذ بنایا اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ان کے وہ چھوٹے بھائی ہیں بہت ہی قابل ہیں پڑے لکھے ہیں بیرون ملک سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اس کے علاوہ وہ پنجاب اسمبلی میں بھی جو ہے وہ پچھلے الیکشن میں وہ جیت کے آ چکے ہیں اور پارلیمنٹ کی مختلف کومیٹیوں کے سربراہ بھی رہے ہیں خاندانی طور پر بڑے مضبوط ہیں تو ایک تو وہ ہے ان کی عمر تقریباً انتالیس سال ہے اور دوسرے راجہ یاسر ہمائیوں جو ہیں وہ ان پہ امران خان کی بڑے عرصے سے نظر تھی ایچی سن کے پڑے ہوئے ہیں بیرون ملک سے وہ پڑے ہوئے ہیں ان کے دادا جو ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں تو وہ اس لحاظ سے امران خان کی نظر ان پہ بھی ہے اب ایک بات رہ جاتی ہے کہ جیسے پرویز خٹک اپنی بات منوانے میں کمجاب ہوئے ہیں تو پنجاب میں دو شخصیات ہیں جو چاہتی ہیں جو ایک جہانگیر ترین اور ایک شاہ محمود قریشی تو اب یہ ایک لمبی لسٹ ہے اس میں جو اب رہ جاتا ہے یہ جو بختار فیملی یہ مقدوم حاشم جماع بخت یہ مقدوم شاہ محمود قریشی کی لابی کا بندہ ہے قابل آدمی ہے اب اگر تو شاہ محمود سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ اگر ایمپی ای جیت کے تو وزیراعلا بنیں گے وہ نہیں جی سکے تو اگر تو ان کے کہنے پہ بنانا ہے تو اس پہ یہ نمبر جو ہے ٹاپ پہ ہے اگر جہانگیر ترین کی لسٹ میں سبتین خان کا نام آ رہا تھا لیکن ان کی عمر جو ہے وہ ففٹی پلاس ہے اگر اس کو اس لسٹے خارج کیا جائے تو پھر لاہور میں میہ اسلم اقبال ہیں جو سابق صوبائی وزید بھی رہے اور سیاسی طور پر بڑے مضبوط ہیں تو یہ نام جو ہیں ابھی تک زیر بیس ہیں اس میں ایک تو نوجوان والی شرط پوری کرنی پڑے گی اور دوسری دو لابیوں میں سے ایک بندہ لینا پڑے گا اب کس کے نام پورا نکلتا ہے یہ کل پر سمپتہ چل گیا اس نوجوان کے ناجوان کے نام قرآن نکلتا ہے یہ دیکھنا ہے ناجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو انوار ایک اور نام آج سامنے آیا ہے اور وہ نام ہے مولانا اسعد محمود کا مولانا اسعد محمود جو ہیں ایمیمی کے جو صدر ہیں مولانا فضل الرحمن ان کے بیٹے بتائے جاتے ہیں تاریخ صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی ان کا نام آیا ہے ایمیمی کی جانب سے ڈیپیٹی سپیکر کے لیے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو ایک خاندانی سیاست کو فروغ دینے کا سلسلہ ہے اس طرح مولانا فضل الرحمن کے جانب سے دیکھیں یہ بات بلکل درست کہی آپ نے کہ چونکہ مولانا کے صاحب زادے ہیں فرس ٹائم ایم اے بنے ہیں ان کو نومینیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ایم ایم اے میں کچھ اور سینئر پارلیمنٹیریں موجود ہیں جن کو اگر نومینیٹ کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن دوسری طرف آپ ایک بات اور ذہن میں رکھئے کہ یہ ایک سمبالک نومینیشن ہے سب کو پتا ہے کہ اپوزیشن کا ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ جیت نہیں پائے گا نہ ہونے کے برابر چانس ہیں جب ایک پارٹی اکسیت لے کے جارہی ہو اور دوسری پارٹی کے پاس ووٹ کم ہو تو اس کا نہ پرائم نیسٹر منتخب ہوتا ہے نہ سپیکر منتخب ہوتا ہے نہ ڈپٹی سپیکر منتخب ہوتا ہے صرف اس کی علامتی اہمیت ہوتی ہے کہ ہم نے مقابلہ کیا اور ریکارڈ پر چیز لے آئے اس وجہ سے تو فیصلے کی اہمیت نہیں ہے لیکن جو میرٹ کی بات کر رہی ہیں اس لحاظ سے دیفنیلی اس بات کی اہمیت ہے کہ کسی سینر بندے کو ترجیح دینی چاہیی تھی جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے جو کہ میں سن رہا تھا دوستوں کی بات یہ اجلاس آج ہوا ہے اسلام آباد میں پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے ایک تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے شاید جنگ کا لفظ استعمال نہیں کیا کچھ کا کہنا استعمال کیا ہے چونکہ صافی اندر نہیں تھے انہوں نے شاید انرجیٹک کہا ہو لیکن اس بات کوئی کنٹروورسی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی لیکن آج کے لازم میں بڑی انٹریسٹنگ بات گئی تھی کہ ترین صاحب کی لہبی اور شاید محمد صاحب کی لہبی اور علیم خان صاحب کے جو ہمائیتی تھے اگرچہ وہاں کوئی تقریریں نہیں ہوئی لیکن سب اپنے اپنے طور پر تیاری ہوئی کر کے آئے تھے اگر کوئی نومینیشن ہوئی تو وہاں اپنی بات ضرور کریں گے اور اپنے اپنے ساتھی کا اپنے چوائس کا نام لیں گے اب جو بات انوارہ عاشمی صاحب کر رہے ہیں اگر تو عمران خان صاحب کی ذاتی جو جس طرح کا دیارہ ہر بندہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہیں گے ہم قبول کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بہتر چوائس ان کے لیے راجہ جاسر اس لیے ہے کہ کچھ سال پہلے جب ان کے بارے میں ان پر ایک مقدمہ ہوا تھا تو عمران خان صاحب بقیدہ چکوال میں گئے تھا اور وہاں جا کے انہوں نے جلسہ بھی کیا وہاں انہوں نے میٹنگ بھی اور کہا کہ مسلم دیگ نون جو ہے ان کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے وہ اس حد تک ان کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں کیونکہ وہ ان کے خاندانی پسندر کی وجہ سے تعلیم کی وجہ سے ان کو بڑا پسند کرتے ہیں اسی طرح لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پنجاب جتنا بڑا صوبہ ہے دیکھیں اٹک سے لے کر ساتھ کا آباد تک اتنا بڑا صوبہ ہے اتنی بڑی آبادی ہے ایک سو اکتالیس سیٹیں ہیں تو وہاں جس بندے نے اس ماحول میں مسلم دیگ نون جو کہ آج بھی ایک سو انتیس سیٹیں جیت گئی ہے پنجاب سے سبائی سملی کی تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے کسی تجربے کار متحمل شخصیت کا ہونا چاہیے اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو دو بڑی لابیوں ہیں قریشی صاحب کی اور ترین صاحب کی ان دونوں کی خواہش ہے کہ وہ خود تو نہیں بن سکے لیکن ان کی لابی کا ان کے ہاتھ کا بندہ ہو جو کہ ان کے ساتھ چلتا رہے اور ان کی مرضی چلتی رہے جس طرح کے پی میں ہوا ہے کے پی میں بھی ظاہر ہے عمران خان صاحب کی خواہش جو تھی وہ تیمور صاحب کے بارے میں تھی یا پھر اس سے زیادہ موثر رہی ہے جس طرح انہوں نے دباؤ ڈالا ہے دونوں نے لگتا ہے کہ ایک کمپرومائز جسیجن آیا ہے جو کہ پارٹی کے اتنے موثر لوگ عمران خان صاحب کے اس فیصلے کے سامنے اپنے اپنے دلائے دے رہے تھے کہ ان کو بجائے اپنی چوائس کے ان کو آلٹی میٹلی پارٹی کو مصد رکھنے کے لیے پارٹی کے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے ان کی بات ماننا پڑی اور وہ اپنا فیصلہ ہے ان کی سیٹیں جو ہیں چالی سے اگر چھاسٹھ ہوئی ہیں یا ستر ہوئی ہیں اس کی کچھ زہر اور سکس کا ہے جو پانچ سال وہاں چیم منسٹر رہے ہیں ٹھیک ہے اس پر میں بات کر لیتی ہوں فرزانہ آپ سے ابھی تارک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ جو ہے سارا ابھی جو نئی سیٹیں شامل ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے حصے میں آئی ہیں اس الیکشن میں پرویس خٹک ہو جاتا ہے لیکن اب جو ہے اب نام سامنے آیا ہے محمود خان کا ایک تو فرزانہ اس پارے میں بتائیے گا اور دوسرا اسد محمود کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں بتائیے گا کہ ان کا نام کیوں دیا گیا ہے ایم ایم اے کی جانب سے دیکھیں جہاں تک ہمارے جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے اور چوز صاحب کی بات کو بھی میں سیکنڈ کروں گی وہی بات ہے جو میں نے کہی ہے کہ پرویس خٹک صاحب کی اہمیت کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے اور انہوں نے جو کام یہاں پہ کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا اور دوسری ایک بات ہے کچھ لوگ پارٹی کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے پارٹی بہت ضروری ہوتی ہے پرویس خٹک صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہے جنہیں پارٹیوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ پارٹیوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے آپ اگر پیچھے مثال بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو انہیں کبھی کسی پارٹی کی ضرورت نہیں پڑی ان کا اپنا حلقہ ہے ان کے اپنے ووٹرز ہیں وہ جس پارٹی سے بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں اور دوسرا جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں سیاست کو اس وقت پختون خواہ کی اسمبلی میں کوئی بھی نہیں سمجھتا خطا چلابی کی بات کٹ رہی ہوں بہت معذرت لیکن پھر بتائیے گا اگر اتنے ہی ضروری تھے تو پھر ان کی بات مان لیتے ہیں وہ تو دوبارہ بننا چاہ رہے تھے نا وزیراعلا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کریڈٹ بھی جاتا ہے سیٹیں بڑھنے کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے جو بھی پی ٹی آئی کا جو جھنڈا وہاں لہرہا ہے اس وقت خیبر پختون خواہ کے اندر اس میں پرویس خٹا کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو پھر ان کی خواہش کیوں نہیں مان لی کیوں ان کو دوبارہ نامزد نہیں کیا وزیراعلا کے لیے دیکھیں آپ یوں سمجھیں کہ وہی وزیراعلا ہیں اس وقت آپ کو نمبر گیمز کی وہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ایسے لوگوں کی مرکز میں بھی ضرورت ہے وفاق میں لیکن وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں ہوں گے آپ ابھی آگے آگے تو دیکھئے ہوتا کیا ہے سارا کچھ ان کی مرضی سے ہوگا اور سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہوگا اسی لئے بے فکر ہو جائیں وہ یا نہ ہوتے ہوئے بھی یہی پہ ہیں ایک تو یہ بات دوسری آپ نے مولانا صاحب کی بیٹے کی بات کی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جے یو آئی میں بہت زیادہ پرابلم اس چیز پہ پہلے سے ہی چل رہا ہے ایم اے میے کا جو آپس میں اکٹ ہوا وہ اب کی بار انتہائی غیر فطری تھا جماعت بلکل اس چیز کے لئے راضی نہیں تھی جس کا ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا اور کئی جگہوں پر اگرچے وہ اکٹھے تھے لیکن بظاہر اکٹھے تھے اصل میں انہوں نے ایک دوسرے کو ووٹ نہیں دیا دوسری بات ہے جے یو آئی میں مولانا صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ بھی بہت زیادہ شہنشاہیت پر مشتمل ہے اگر آپ دیکھیں ڈی اے کان کی سیٹوں کو دیکھیں دورانی صاحب کے حلقے کی سیٹوں کو دیکھیں اسی طرح شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں بندے کو ویڈروا کرنا وہ نہیں مانا وہ بھی ایک بہت بڑا ریزیسٹنس تھا تو اوورال جو سیچویشن تھی وہ بہت جماعت کو تو آپ چھوڑ دے وہ تو ایک علیدہ ہی سنسلہ تھا خود جیجوائی جو تھی وہ انتہائی تقسیم کا شکارتی جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا دیکھیں کہ اتنا زیادہ مذہبی رجان ہوتا ہے لوگوں میں یہ سارا لیکن ایک تو ظاہر ہے ہم اس فیکٹر کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے جو دوسرے مذہبی گروپ آئے لیکن بارحال سارے جو لوگ ہیں صوبائی سطح پر یا خیبر پختونخواہ میں وہ یہ مانتے ہیں کہ مولانا فضل عمان صاحب کے جو فیصلے ہیں انہوں نے جیجوائی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے جیجوائی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے جیجوائی سب سے بڑا ایشو یہی ہے جو فرزانہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے سیٹیت واصل کی ہے تقسیت لے لی ہے لیکن اس کے پاس تجربہ کار لوگ کی کمی ہے اگر ہم قومی اسمبلی میں دیکھیں تو پانچ یا سات ایسے افراد ہیں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو اس سے پہلے اسمبلی میں پہنچے ہیں محمد میاں سمرو ہیں سینٹ میں رہے ہیں شفقت محمود صاحب ہیں پرویز خٹک صاحب ہیں اور اس کے بعد دو یا چار کے بعد جو ہے یہ گنتی ختم ہو جاتی ہے اس طرح پنجاب میں اگر دیکھیں تو پنجاب میں وہ لوگ جو ایکسپینس تھے جو پنجاب کو چلا سکتے تھے ترین صاحب جو ہیں ایک عدالتی فیصلے کی نظر ہو گئے قریشی صاحب جو ہیں صبحیٹ ہار گئے تہر صادق صاحب ہیں جو اسمبلیوں میں رہے ہیں لیکن شاید وہ ان کے نظر میں نہیں ہیں پرویز علی صاحب جو ہیں وہ کسی اور پارٹ سے تعلق رکھتے ہیں اتحادی ہیں تو یہاں بھی پرابلم یہی آ رہا ہے کہ مرکز میں اور پنجاب میں اور شاید کے پی میں بھی ایسے لوگوں کی جو ہے وہ بڑی فراوانی نہیں ہے جن کو کاروبارے مملکت چلانے کا تجربہ ہو جن کو ورکنگ کا پتہ ہو بیروکریس سے کیسے ڈیل کرنا ہے پولیٹیشن سے کیسے ڈیل کرنا ہے دوسری جماعتوں سے کیسے بات کرنی ہے اور اپنی پارٹی کو اور صوبے کو اور اپنا جو ویزن ہے اس کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے تو یہ بڑا ایک پرابلم سامنے آ رہا ہے بلکل یہ ایک بڑا پرابلم ہے جو سامنے آ رہا ہے تارک صاحب اس پر بھی آپ سے مزید آپ کی رائے جانیں گے لیکن ابھی مجیب میں آپ کی جانے باؤں گی ابھی یہ جو اکتر مینگل نے گفتگو کی ہے جو باتیں کی ہیں اور جو ایم او یو سائن ہوا ہے یہاں پر اب سے تھوڑی دیر پہلے اس میں بہت سے مطالبات رکھے گئے ہیں اور میں سے اہم جو ہیں آپ ہی نے بتایا گمشدہ افراد ہیں اور دوسرا جو افغان مہاجرین ہیں ان کی واپسی ہے اب ایم او یو تو سائن ہو گیا مجیب آپ وہاں کی سیاست سے بخوبی آگاہ ہیں بلوتستان کے حالات سے آگاہ ہیں آپ مجھے بس یہ بتا دیجئے گا کہ آسان ہوگا ان تمام معاہدوں پر ان تمام وعدوں پر عمل دارامت کرنا پی ٹی آئے کے لیے افتر منگل صاحب کی پارٹی کے ساتھ مل کر آسما اس وقت سب سے زیادہ اگر فائدے میں آپ دیکھیں وین وین پوزیشن پہ افتر منگل ہیں ان کے جو بنیادی مطالبات تھے وہ یہی چھ مطالبات تھے جو مطالبات مان لیے گئے ہیں وہ اسی بیس پہ اپنے لاکھوں سے اپنے لوگوں سے ووٹ لے کے آئے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں گے بلوستان کو حقوق دلائیں گے اخوان ماجدین کو واپس بھیجیں گے وسائل کی تقسیم جو ہے اس پہ نظر ثانی ہوگی یہ وہ معاملات تھے جن پر وہ ووٹ لے کے آئے اور یہی انہوں نے ڈیمانڈ پی ٹی آئی کے سامنے رکھی پی ٹی آئی نمبر گیم میں پیچھے تھی اور وہ آج مجبور ہو کے کوئٹہ آئے اور انہوں نے یہ مطالبات مانے اب اگر یہ مطالبات ماننے کے بعد وہ اس پہ عمل درامت نہیں کرتے تب بھی نقصان پی ٹی آئی کا ہی ہوگا اختر مینگل کا نہیں ہوگا اپنے لوگوں میں وہ سرکرو ہو چکے ہیں انہوں نے جو ڈیمانڈ رکھی تھی وہ پی ٹی آئی میں مان لیے کل اگر یہ اس پہ عمل درامت نہیں کرتے تو اختر مینگل کسی بھی وقت الگ ہونے کی پوزیشن میں ہوں گے اس اتیار کو چھوڑ سکیں گے اور بلوچستان میں جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف بھی اگر کوئی ماز بنانا چاہیں گے تو بنا سکیں گے وہ اس پوزیشن میں ہوں گے لیکن پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ ان پر عمل درامت کرے یہ وہ مطالبات ہیں جو ہر کوئی زبانی تسلیم کرتا ہے ٹی وی بھی بیٹھ کے بھی کہ جی واقعی یہ مسئلہ حال ہونا چاہیے اب اس پر عمل درامت کے ساتھ تک ہوگا کم از کم ففٹی پرسنٹ تو تحریک انصاف کری سکتی ہے ایٹلیس اس معاملہ کو چھے مہینے سال چلانے کے لیے وہ کچھ چیزوں پر فوری عمل درامت کر سکتی ہے جن میں ایک مسئلہ بلوچستان کیا کوٹا ہے چو چھے فیصد ہے اس پر عمل درامت کی حوالے سے ایک اور چیز جو آج اہم ہوئی وہ ہم نے یہاں دیکھا کہ اختر منگل کو پیغام پہلے دیا گیا تھا شہباز شریف کی طرف سے کہ وہ اور حیثن اقبال صبح پہنچ رہے ہیں وہ ملاقات کریں گے اور یہ خبریں گردش کرنے لگیں تھی کہ وہ ان سے اپوزیشن کی حمایت کا مطالبہ کریں گے اور یہ درخواست بھی رکھیں گے اور شاید پہ بات بن جائے لیکن پورا دن گزر گیا راہ تکتے تکتے نہ ہی شہباز شریف آئے نہ ہی حیثن اقبال آئے نہ ہی ان کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وفاق کی سطح پر نہ ہی وہ اخترمینگل کی ڈیمانچ پر کوئی حامی برنا چاہتے ہیں اچھا صحیح ہے اس پر ہم نے بات کی آپ سے اخترمینگل کیا چاہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی ان سے کیا چاہتی ہے پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے لیکن آج سے دو سال پہلے آج ہی کی تاریخ پر جب ہم اسی سٹوڈیو میں موجود تھے کور کر رہے تھے اس واقعے کو اس سانہے کو جو کوئیٹا میں پیش آیا تھا تو بڑی افسوسناک ایک خبر اسی دوران ہمارے پاس پہنچی تھی اور وہ تھی شہزاد خان کے حوالے سے مجیب ہمارے چیف کیامرامین تھے وہاں پر اپنی جان کے انہوں نے قربانی دی لیکن آج ہم نے یہ ہیڈلائن بتائی ہے اپنے لوگوں کو یہ خبر بتائی ہے کہ ان کے لیے حکومت نے گزشتہ حکومت نے کچھ نہیں کیا ان کی جو فیملی ہے ابھی بھی امداد کے منتظر ہے تو کچھ بتائیے گا کن حالات میں گزر بسر ہو رہا ہے ان کی فیملی کا دیکھیں وہ ہی نہیں ان کے ساتھ ایک اور کیامرامین بھی شہید ہوئے تھے محمود ان کے ساتھ بھی سیم پوزیشن یہ ہے فیقل گورنمنٹ نے کچھ علانات کیے تھے اس وقت اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو بیوہ ہے اور بچے ہیں ان کے ہم دیکھ بال کریں گے ان کو ملازمت بھی دیں گے ان کو مکان بھی دیں گے ان کے بچوں کی تعلیم فری ہوگی یہ تمام باتیں سے معاملات مریم نواز دیکھتی رہی اور اس کے بعد یہ نیچے جاتے گئے لوگوں نے ٹیلی فون پہ رابطہ تو ضرور کیا لیکن اس کے بعد یہاں کوئی آیا نہیں آج تک وہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ جس گھر کا کہا تھا وہ گھر کہاں ہے جس امداد کا کہا تھا وہ کہاں ہیں تعلیم کی بات بلوشتان حکومت نے بھی کی تھی انہوں نے بھی پوری نہیں کی اور یہ کام اگر کسی نے کر کے دیا تو صدرن کمانڈ نے کر کے دیا کہ ان بچوں کو آرمی پبلک سکول میں داخلہ دیا ان کی فیسیں بھی وہی عطا کر رہے ہیں کم سے کم ایک آرمی کی طرف سے یہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا گیا کہ وہ بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن اس بیوہ کو جس کو نوکری بلوشتان نے گورنمنٹ نے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس پرمننٹ کر دیا جائے گا وہ آج تک پرمننٹ نہیں ہو سکی وہ ڈیلی ویجز پہ اور صرف لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے نوکری دیا اور ڈیلی ویجز کی پروڈیشن بھی ایسی آسمہ کہ دو دو تین تین مہینے تنخواہیں نہیں دی جاتی ہیں اور چکر لگانے پڑتے ہیں ہمیں بار بار جا کے کبھی منسٹر کے ہاتھ پر جوڑنے پڑتے ہیں کبھی کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پسپاندگاہ سے ان کو کوئی امدردی نہیں تھی یہ صرف اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے دعوے کرتے تھے اسی طرح وزیر اعلیٰ صابق تھے بلوشتان کے انہوں نے دعوے کیے وزیر داخلہ بلوشتان انہوں نے پی ڈی ایم اے کے حوالے سے دعوے کیے وہ صرف دعوے ہی تھے عملا کچھ نہیں ہوا ہمیں آج بھی یہ افسوس ہوتا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ جو اتنی پاورکل تھی اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ان بیواؤں اور یتیموں کے لیے انہوں نے بلکل بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے انتہائی افسوسناک بات ہے یقیناً بہت افسوسناک ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں مجیب کے ابھی بھی جو ہمارے صحافی ہیں کوئٹا میں ہوں پاکستان کی کسی بھی حصے میں ہوں وہ اسی طرح سے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کا تمام فرائصہ انجام دیتے ہیں لیکن ان کی حفاظت کے لیے یا ان کے بعد جو ان کی فیملیز رہ جاتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے ان کے انتظام کچھ بھی نہیں کیا جاتا ہے اس کا بادہ کیا جاتا ہے وہ بھی پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے بارحال ہماری سائی دعائیں ہیں شہزاد کان کی فیملی کے لیے اور آپ بھی ان کے لیے بہت سی کوششیں کر رہے ہیں اللہ کرے کہ آپ کو ان کوششوں میں کامیابی حاصل ہو بارحال ناظرین ہم بات کر رہے تھے آج حکومت کے حوالے سے حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اور حکومت کس طرح سے بنے گی اس طرح ساتھ تمام بیورو چیفز ہمارے موجود تھے کل گیارہ بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے مقلب بیورو چیفز کے ساتھ اور دوبارہ سے بات کریں گے کہ حکومت کس طرح سے بنے گی کون بنا رہا ہے اور حکومت بننے کے بعد یہاں پر کیا کچھ ہو سکتا ہے آج کے ساتھ رہے ہیں